تیرا تاریخ کو لہور میں تاریخی جلسہ ہوگا اور پی ڈی ایم کا جو پیغام گجرہ والا کراچی کویٹا اور پشاور نے ریفرینڈم اسلامباد کو سنایا تھا انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ لہور اسی انداز میں اور اسی عواز کے ساتھ پیغام بیجے گا اسلامباد کو کہ ہمارا کٹپٹلی وزیر اعظم اکیلا اسلامباد میں کھڑا ہے اور پاکستان کے عوام جمہوریت کے ساتھ ہے جمہوری جماعتوں کے ساتھ ہے اور اب اس حکومت کو سوچنا پڑے گا اور اس حکومت کو سہولتکاروں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ کتنے دیر تک عوام کے جو عمیدیں ہیں عوام کا جو مطالبات ہے وہ کب تک ان کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے حکومت سے بات کرنے کا وقت ختم ہو گیا سیلیکٹڈ کو کہتے ہیں راستے سے ہٹ جاؤ حکومت اور اس کی سہولتکاروں کو عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ کریں گے بلاول بٹو کی مریم نواز کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو مریم نواز بولی حکومت جاتی دیکھ کر عمران خان کو پارلیمنٹ یاد آگئی عمران خان کو این آر او نہیں ملے گا ایک انسان تین سال خدایی لہجے میں بار 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 یہ کہتا رہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا اب وہی انسان پچھلے تین دن سے یہ تو عبرت کا مقام اس شخص کے لیے جو اس طرح کی خدایی لہجے میں بات کیا کرتا تھا آج وہ پی ڈی ایم سے این آر او مانگ رہا ہے تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ نہ تمہاری اس ریکویسٹ کو ہم کچھ جانتے ہیں نہ تمہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام اور یہ جو لوگ اقتدار کے بھوکے اتوار بزار سجا رہے ہیں ان سے بھی ارز کرنا چاہتا ہوں ملک سب سے عزیز ہے ملک ہے تو ہم سب ہیں ابھی کل شادرہ میں ایک بہت بڑا دہشت گردوں کا نیکٹا گان ہے گروہ پکڑا ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان آپ کے جلسے سے جا رہا ہے تو یہ خیالست و محالست و جنوب وہ کہیں نہیں جا رہا ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کروگے وہ ہم کریں کھلی اجازت ہے آپ جلسہ کریں کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے ملتان میں جو کنٹینڈروں کا مسئلہ ہوا وہ نہیں ہے نئے وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپوزیشن کو لاہور جلسے کی اجازت دی کہتے ہیں اپوزیشن کو جلسہ کرنے کی کھلی اجازت ہے کوئی کنٹینر لگے گا نہ کوئی روک ٹوک ہوگی اقتدار کے بھوکے اتوار بزار لگانے جا رہی ہیں عمران خان ان کے جلسے سے کہیں نہیں جا رہے پاکستان کے عوام محترم شہری ہیں اور پاکستان کے عوام کی ووٹ کو چوری کرنے کی اجازت ہم کسی کو نہیں دے سکتے اور چوری کی ووٹ کی بنیاد پر حکومت کروگے تو انشاءاللہ سینہ تان کر تمہاری مقابلے میں آئیں گے اور تمہارے خلاف بغاور پاکستان کی سیاسی جماعتیں متحد ہیں مولانا فضل الرحمان کا حکومت کو پیغام کہا عوام ووٹ چوری کی اجازت نہیں دیں گے حکومت چور دروازے سے آئی ہے ناجائز حکومت کو گھر بھیجیں گے مقدمات کے باوجود لاہور میں جلسہ ہوگا سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی کا اعلان کہتے ہیں آخر قدم استیفوں کا ہے سب جماعتیں تیار ہیں حکومت ناکام ہو چکی وزراء کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوگا منارے پاکستان پر پی ڈی ایم کے جلسے کی تیاریاں شروع اپوزیشن رہنماؤں کا بنارے پاکستان کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا نون لیگ کی جانب سے لوگوں میں ماسک بھی بانٹے گئے مولانا عبدالغفور حیدری نے منارے پاکستان پر نماز کی امامت بھی کی پی ڈی ایم تحریک میں کب کیا ہوگا 24 نیوز نے پتہ لگا لیا لانگ مارچ 25 جنوری کو اسلام آباد میں داخل ہوگا مولانا سکھر بلاول کراچی اور مریم نواز لاہور سے نکلیں گی عبدالمالک، افطر مینگل اور محمود اچکزئی کوئٹا سے نکلیں گے لانگ مارچ سے قبر 14 ڈیویجنز میں ریلیاں نکالی جائیں گی ملک بھر میں سڑکیں اور ٹرافک بند کی جائے گی وفاقی کابینہ میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی اجاز شاہ کو ناکو ٹیکس کنٹرول کا محکمہ مل گیا آزم سواتی ریلوے کے وزیر بن گئے غیر منتخب عبدالحفیظ شیخ کو بزارت خزانہ بنا دیا گیا عفیظ شیخ نے ایوانی صدر میں حلق لیا مریم نواز کو کڑاہی کھلانے والے شکنجے میں آ گئے لاہور میں بٹ کڑاہی کے مالکان کے خلاف مقدمہ سو سے زائد لیگی کارکن بھی نامزر بٹ کڑاہی کے مالکان نے کل ریلی کے دوران مریم نواز اور دیگر لیگی کارکنان کو کھانا کھلایا تھا مارکٹ میں انڈے اور مرگی کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ نہ رکھ سکا انڈوں کی فی درجن قیمت دو سو بیس تک ہو گئی زندہ مرگی کی فی کلو قیمت تین سو بیس روپے ہو گئی برطانوی ائر لائنس ورجن اٹلانٹک کا پاکستان کے لیے فضائی آپریشن شروع منچسٹر سے پہلی پرواز دو سو آٹھ مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی برطانوی ہائی کمیشنر کا کہنا ہے کہ یہ تاریخی لمحا اور برطانیہ کا پاکستان پر اعتماد کی علامت ہے تجارت اور سیاحت کے فروغ کے لیے بلکت ہوگی پاکستان کرکی ٹیم کا نیوزی لینڈ میں دوسرے روز بھی پریکٹس میچ ہیڈ کوٹ مس بولک نیوزی لینڈ میں جیت کے لیے فراغ کہتے ہیں ٹی ٹوینٹی سیریز سے پہلے کھلاڑی مکمل تیار ہو جائیں گے ڈراما ارتوگل غازی کا کردار ادا کرنے والے ترک اداکار انگین آلتان کی سینیٹر تلہ محمد سے ملاقات کہتے ہیں پاکستان کے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں ارتوگل غازی کے ہیرو بھی لاہور کے دل دادا تک بھائی کے چپلی کباب اپنی مثالہ سردی میں چپلی کباب کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوٹرز پر چپلی کباب کے شوکین افراغ کرت پاکستان کرکی ٹیم کا نیوزی لینڈ میں دوسرے روز بھی پریکٹس میچ ہیڈ کوٹ مس بولک نیوزی لینڈ میں جیت کے لیے فراغ کہتے ہیں ٹی ٹوینٹی سیریز سے پہلے کھلاڑی مکمل تیار ہو جائیں گے دراما ارتوگل غازی کا کردار ادا کرنے والے ترک اداکار انگین آلتان کی سینیٹر تلہ محمد سے ملاقات کہتے ہیں پاکستان کے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں ارتوگل غازی کے ہیرو بھی لاہور کے دل دادا تک بھائی کے چپلی کباب اپنی مثالہ سردی میں چپلی کباب کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوٹرز پر چپلی کباب کے شوکین افراغ کرت موسیقی